باجواہ پر کچھ ہے اس کوئی پرائیں نہیں فیض امید باجواہ جو ہے تو فارم 45 والے سارے نتائج ان کی ریپورٹس جاری کر دو اور عمران خان کو اس میں شرکت کا موقع دے دیں یہ ناک صاحب تو اس میں اس کے حوالے سے کیا کریں گے شباہ شریف صاحب کی حکومت پر برڈن ڈال دیا گیا جس کی حکومت ہوگی اس پر برڈن جائے گا مثال کے طور پر جس دن اصلی ریپورٹ نکلنی ہے جو لاہور میں دو مسکر ہوئے کے مارڈل ڈاؤن کے اس میں بھی تو نکلے گا نا کوئی نہ کوئی اس کی حکومت ہے وہ ہی نکلے گا اس لئے میں نے ریپورٹ دیکھی نہیں ہے لیکن باجواہ پر کچھ ہے نہیں فیض امید باجواہ جو ہے دیکھیں نا جو اصلی جو اگر شہباز شریف آگیا تو کوئی ایک آدار بھی تو ہے ناکہ وہ پتہ لگنا چاہیے کہ وہ منسٹر ہے یا نون منسٹر ہے ایک دوسرا یہ کہ جو ریپورٹس ہیں وہ خوری طور پر جس چیز کی گرد ہے وہ دو ریپورٹس ہیں جن کو پبلک کرنا چاہیے ایک ریپورٹ جو وزیرہ بار کیس کی ریپورٹ ہے وہ ابھی تک دبا کے رکھیں گے اس ریپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے اور دوسرا جو ریپورٹ ہے جس کو خوری طور پر پبلک کرنا چاہیے وہ ریپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے سارے واقعات بشمول سانیہ تعدہ جو اس میں پولیس نے جو بل سیکھا تھا ایک سال میں ان کی ریفریشر کورس ہوا ہے باہول کنک کے اندر اس ریفریشر کورس میں جو ہر جگہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج قائب ہو رہی ہے اس کی ریپورٹ سامنے آنے سے اچھا یہ سر آپ کی جماعت کے حوالے سے کوئسٹن کیا جے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اس میں پہلے پولیٹیکل کمیٹی کے سرورہ اسد کیسر تھے ایک سافٹ کو ہوا اور عمر ایوب آگے بیریسٹر گور آگے یہ کیا وجہ تھی چینجنگ کی اسد کیسر کو اٹھا دیا گیا ایسے وقت میں جب وہ عمرہ کرنے کیلئے گئے اور پارٹی میں چیئرمین شیپ پی ٹی آئی پر بھی سکت مجھے ایسا ہمیں ایسا لگر لگ رہا ہے باگر نظر میں کہ جس سے سافٹ کو ہوا ایسے مجھے اتفاق نہیں ہے کو سیویلینز کبھی نہیں کر سکتا دنیا ساری آپ کو پتہ ہی آپ کے ہاں ہو گئے ہیں پانچے کوئی بول کے سافٹ کوئی گھر سافٹ کوئی کھلے ہوئے کوئی بہت زیادہ کھلے ہوئے ایک دوسرہ یہ کہ کمیٹی ایک نہیں ہے پارٹی ہے اس کو رنگ کرنے کے لیے کافی ساری کمیٹی ہیں ایک آدھ ہائلائٹ ہو جاتی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور تھا یا نہیں تھا لیکن ایکس آفیش جنرل سیکریٹی ہر کمیٹی کو اور چیئرمن کو ہیڈ بگر سکتی ہے تو آسط کی اثر کو اٹھانے کی وجہ کیا رہی ہے پھر ایسے یہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کسی کو اٹھایا گیا تو وہی وجہ بتا سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا ہے اس لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو فوکس رکھ کے دو کام کیے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ بتایا جائے کہ پارٹی کمزور ہوگی ہے انٹینلی ایک اور طریقہ بھی تو اس کو ہے نا آزمانے کے ایک طریقہ وہ ہے جو آپ سجیسٹ کریں دوسرا آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائل والے سارے نتائج ان کی رپورٹس جاری کر دو اور اس سے بھی اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا کہ وہ جاری کیے اگر تو فارم فورٹی سیون والی گورنمنٹ اور نظام چلا جائے گا تو وہ ایک نیا الیکشن کرا لے اور عمران خان کو اس میں شرکت کا موقع دے دیں اور بلہ دے دیں اور عمران خان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا وہ بھی وہ بھی نگوشیبل ہے اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے جلسہ کونسا کس طرح سے ہم کریں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ماجستان کو وہ برنک پہ پہنچا دیا گیا ہے کھائی کے کنارے کھڑا کر دیا گیا ہے آپ میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ سارے اتحجاج کر رہے ہوں گے میں بھی آپ کے ساتھ مل کنارے لگاؤں کہ آدھی رات کو پھر جو منڈیٹ چور ہے انہوں نے چور طریقے سے جو پیٹولیم کی پرائیسیز ہیں وہ بڑھا دیئے ہیں میڈلی کی پرائیسیز ہیں وہ بڑھا دیئے ہیں لوگ جینے کے قابل نہیں رہے جو جو کرنے والا کام ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے اور کسی ایک پہ اور کسی ایک پارٹی پہ یہ ذمہ داری نہیں آئید ہوتی یہ سب کے ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ حالات کو درست کیا جائے حالات بیس مہینے کے بعد بھی ان کے قابل میں نہیں آئے تھے اور مزید اگر کوئی دس مہینے یہ ضائع کرنے کے مہورد میں ہے تو اس میں بھی قابل میں نہیں آنے آپ کے ساتھ اتباہ کرتا ہوں یہاں آف دریکارڈ بات ہو لیتی وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں ان سیاسی مقدمات کے اندر جب آپ لڑائی لڑتے ہیں تو اس کی کسٹ پہ کرنی پڑتی ہے کسٹ وصول کر کے لڑائی جیتی نہیں چاہتی